لاہور میں پی ایس ایل سیون کے میچیز کو دران بہترین ٹرافک منیجمنٹ آجی پنجاب راو سردار علی خان نے سی ٹیو لاہور منتظر میدی اور ٹرافک پارڈنس کی محنت اور کارکردگی کو سراہا جشن بہارہ ڈالفین اور پی آر یو کو سپیشل سیکیورٹی ہدایات جاری کر دی گئی ڈالفین اور پی آر یو کی ٹیمیں شفٹ وائس پیٹرولنگ کے فرائیسر انجام دیں گی پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فور ہی رسپونس ڈالفین سکوڈ لاہور نے موبائل شاپ میں ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی اور راول پنڈی پولیس نے بچے کے اندھے قتل کا معاملہ حل کر لیا اسلام علیکم سیف سٹری ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم قبروں پر لاہور میں پی ایس ایل سیون کے میچیز کے دوران بہترین ٹرافک منیجمنٹ اور ٹرافک روانی برقرار رہی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سی ٹیو لاہور منتظر مہدی اور ٹرافک وارڈنز کی محنت اور کارکردگی کو سراہا آئی جی پنجاب نے سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کو بہترین کام کرنے پر تعریفی سیٹیفکیٹ دیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہرات پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے ٹرافک وارڈنز اور پولیس اہلکار محکمے کا حقیقی چہرہ ہیں بین القوامی سطح کے بڑے کرکٹ ایونٹ کے دوران ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنا قابل ستائش ہے لاہور ٹرافک پولیس کے افسران اور اہلکار اسی جذبے اور فرض شناسی کے ساتھ ٹرافک روانی برقرار رکھتے ہوئے عوام کی خدمت سر انجام دے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ہورس اینڈ کیٹل شو اور پاک اسٹریلیا سیریز کے لاہور میں میچ کے لیے بھی جامعہ حقمت عملی کے تحت ٹرافک انتظامات کیے جائیں جشنے بہارہ کے موقع پر ڈالفین اور پی آر یو کو سپیشل سیکیورٹی ہدایات جاری کر دی گئیں ڈالفین اور پی آر یو کی ٹیمیں شفٹ وائز پٹرولنگ کے فرائز سر انجام دیں گی جشنے بہارہ اور ہورس اینڈ کیٹل شو اور ڈالفین اور پی آر یو کی مجموعی طور پر پجھتر ٹیمیں پٹرولنگ پر معمور کی گئی ہیں ڈالفین اور پی آر یو کی ٹیمیں کذافی سٹیڈیم، جلانی پارک، میامیر بریج، شامی روڈ پر پٹرولنگ کریں گی ریسکوز پارک، جی او آر، شادمان، ٹولنٹن روڈ اور مال روڈ پر پٹرولنگ کے فرائز سر انجام دیں گی مختلف مقامات پر بالخصوص خواتین اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا لاہور پولیس کی جانب سے سرچ آپریشنز جاری فورٹر سٹیڈیم، جلانی پارک، الہمرا ہال کے اطراف میں چیکنگ کا عمل جاری ہے سرچ آپریشنز میں ڈالفین سکوڈ اور پی آر یو سمید متلکہ تھانوں نے حصہ لیا ڈی آجی آپریشنز نے ہدایات دی کہ شہر میں عارضی رہائش اختیار کرنے والوں کا مکمل ڈیٹا کلیکٹ کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ داخلی اور خارجی ناکو پر سخت چیکنگ عمل میں لائے جشن بہارہ کی تقریبات کو پور امن بنانے کے لیے سرچ آپریشنز جاری رہیں گے شہری دورانے سرچ آپریشنز پولیس سے تعاون کریں پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری رسپونس ٹاؤنشپ ڈالفین سکوڈ لوہور نے موبائل شوپ میں ڈکیٹی کی واردات نکام بنا دی تفصیلات کے مطابق چار مسلح ڈاکو نے گن پوائنٹ پر موبائل شوپ لوٹنے کی کوشش کی تھی ون فائف کی کال پر ڈالفین فوری موقع پر پہنچی ڈالفین نے دو ڈاکو کو گرفتار کر لیا ملزیمان کے گبزے سے دو پسٹلز، گولیاں اور میگزینز پر آمد ہوئے ہیں ملزیمان کو تھانہ ٹانشپ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفین ساتھ عزیز نے ڈالفین ٹیم اور سیکٹر انچارج کو شاباش دی اور تعریفی اصنات کا اعلان کیا ہے راولپنڈی پولیس نے بچے کے اندھے قتل کا معاملہ حل کر لیا ملزیم ارسلان کمر نے مقتول حمزہ کو پتنگے دینے کے بہانے زیر تعمیر مکان میں لے جا کر زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا واقعہ کا مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں ناملوم ملزیم کے خلاف افتانہ صدر بیرونی میں درج تھا واقعی کی اطلاع ملتے ہی سی پی او عمر سعید ملک ایس ایس پی انویسٹیگیشن گزنفر علی شاہ ایس ایس پی اپریشنز وسیم ریاض اور دیگر سینئر افسران موقع پر پہنچے اور تفتیش کی خود سپر ویژن کی تفتیشی افسران نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے دن رات محنت کر کے مقدمہ ٹریس کر کے ملزیم ارسلان کمر کو گرفتار کیا ویہاڑی پولیس کی موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف بڑی کاروائی گینگ کے سرگناس میں دو ارکان گرفتار کر دیے گئے ڈی پیو ویہاڑی تارک عزیز کی قیادت میں ویہاڑی پولیس نے چور گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چار موٹر سائیکلز اور نجائس اسلحہ برآمت کر لیا ہے ملزیمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سرگودہ پولیس کا شہر میں پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزیمان پتنگیں دوسرے شہروں میں سپلائی کرتے تھے ملزیمان کے قبضے سے 3530 پتنگیں اور 103 عدد کیمیکل دورے برآمت کر کے فوجداری مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر رزوان احمد کا کہنا ہے کہ روہ سال 45 پتنگ فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 11000 کے لگ بگ پتنگیں برآمت کی گئی ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیج